یہ گلو مارک ناظر گلو مارک اس مزید سے سامنے کے سور صور پٹشی ان پانس 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 پٹر ان کے چھنڈا کی ہم سینن نے سٹوری کی تھی انہیں کہا تھا کہ کلائمیٹ چینج ہیز کاز سیگنفیکنڈ راپس ان سنو ان در ورلڈ نارت سنس نائنٹین ایٹی نونکون کے گلیشر تو آپ کو دکھ رہے ہیں اس کے نیچے دکھیں لڈاک میں کہیں پہ برف نہیں ہے ناظرین اسلام علیکم آداب انکشاف کے تازہ شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزمان ڈاکٹر راجہ مظفر بات میں اس وقت دودھ گنگا نالے کے اندر ہوں دودھ گنگا جو ندی ہے جہاں سے سرنگر کے دس لاکھ پاپلیشن کو پینے کا ساپ پہنی پر ہم کیا جاتا ہے اس کے اندر ہوں میں سے آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جو یہ دودھ گنگا ہے اس وقت ایک چھوٹی سی نہر کیا بول سکتے ہیں ایک چینل میں تبدیل ہو چکے ہیں چھوٹی سی پانی کی چینل جو ہمارے کھیتوں میں جاتی ہے دودھ گنگا دیکھئے حالات کہاں پہنچ گئے ہیں کلائمیٹ چینج گلوبل وارمنگ کہیں آپ کلائمیٹ چینج کہیں آپ خوشک سالی کہیں آپ بارہ جنوری کے دن میں دریا کے اندر ہو موسم بلکل ٹیمپریچر زیادہ ہو چکا ہے نارمل سے آٹھ ڈگری زیادہ ہے اور بلکل خوشک سالی ہو چکے کشمیر اس کی ڈیفت جو ہے اگر آپ دیکھیں گے وہاں سے کنارے اس کے کم سے کم یہاں سے وہاں تک جو ہے پندرہ میٹر نیچے ہمیں دریا کے اندرہ ہیں میں ایک سیب کے باغ میں کھڑا ہوں یہاں پہ اور سیب کا باغ بلکل دودھ گنگا کے کنارے پہ ہیں اگر آپ دودھ گنگا کی ڈیفت اس وقت تقریباً بیس پچیس میٹر نیچے ہے ایز پر جو رولز ہوتے ہیں مائننگ کے ان کو خالی ایک میٹر نیچے کرنا تھا دو میٹر کرنا تھا بٹ ان نے ڈیفت اس کی کی ہے پندرہ سے بیس میٹر نیچے اور بیس میٹر نیچے ہونے سے کیا ہو گیا جو گریڈینٹ ہے پانی کا گریڈینٹ نیچے چلا گیا اور لیول اوپر ہے زمین کی مجھے بتائیے خدا رہا اگر یہ ٹیوبیل بھی یہاں کھو دے گا کچھ ٹیوبیل میں پانی کہاں سے نکلے گا اور ریسنٹ سٹیڈی جو ہوئی ہے ڈیرموت کالیج جو ہے امریکہ کا وہ بیٹی سٹیڈی کی اور جرنل جو نیچر جنرل ہے اس میں پبلش ہوئی تھی سٹوری اور بہت سے جو اخبارات ہیں اور انٹرنیشنل جو میڈیا ہمارا خاص کا سینن نے سٹوری کی تھی انہیں کہا تھا کہ انہیں سو اسی سے لے کے آج تک جو نورڈرن ہمیسفیر ہے اس میں جو ہمارا پورا جمع کشمیر لڈاک چائنہ یہ پورا ایریا آجاتا ہے پورا کرم کا ایریا آجاتا ہے اس میں اتنی زیادہ سنو میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے گلیشر ریسیڈ ہو رہا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں آپ دیکھئے بانی حل کا پاس وہاں برف ہی نہیں ہے کہیں پہ آپ دیکھئے ریاسی کا ایریا آپ دیکھئے یہ پیر پنجال کا بلکل جو ہمارا پیر کی گلی کا پاس ہے چھوٹی گلی کا پاس ہے نورپور گلی کا پاس ہے جو وہاں سے پورچ سے ملتا تکہ کٹی کا ایریا کہیں پہ برف کا نشان نہیں ہے ننکن کے گلیشورت آپ کو دکھ رہے ہیں اس کے نیچے دیکھیں لڈاک میں کہیں پہ برف نہیں ہے مجھے پرسو ایڈشنل پرنسپل چیف کنسرویٹر جو لڈاک کے ہیں بی ایم شرما صاحب سے میں بات کر رہا تھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ لڈاک کے جو بزرگ لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ پچاس سٹھ سالوں میں بھی ہم نے نہیں دیکھا یہ کبھی نہیں دیکھا یہ اتنی زیادہ خوشک سالی ہوئی ہے اور پہاڑوں پر برفی نہیں ہے اس سے کیا ہوگا پانی کی کمیاں ہوگی اور اس کے اثرات ہمیں دکھ رہے ہیں تمام علاقوں میں اس وقت پانی کی کمی محسوس کی جاری ہے سرنگر کا ایریا ہے برگام کا ایریا ہے کلواما کا ایریا ہے کلوام کا ایریا ہے دیکھئے کچھ لوگوں سے ہم نے بات کی پہلے آپ سنویے وہ کیا بول رہے ہیں بچپراہ کریسس گئی یہ تھا یہ تھا کریسس گئی کہ ہفت بہت آب بلکل آسنس کی ہیں موسمی حالات خرام موسمی حالات وہ شین پر انہیں کی ہیں روت پر انہیں کی ہیں اور خوشک سالی گئی بلکل گئی خوشک سالی اور موسم تی اور موسمی حالات خوشک سالی یہ ایسا ہے یہ سرنگر پیٹھ وہ کتے ہیں اور اسی رطن کے سار راجع جوز دے فرح بسرنگر کسی وقت کی فرح وقتی نہیں پیش کی پیش کی تو اس نے اس لیومی چیز ساری اولوہ شہر یکہ چیزہ کرتے ہیں اس سے سرنگر پیٹھ کویشنا بنار مقابلی ، اس نے فرح اکرہ کرنے والدان اس نےید مقابلی نہیںruی وہ کسی چاہرہérie شہر اگرمانی تک تک فرح اقلاخر یہ زیادی ہے اس سے شہر جعلین ساتھ کا ویڈا رہا تمہاروں اس کے اپری اپیل کاتgression میشن کا بارگ؟ میشن پر اپری بیاризی طور پہنسوں ساتھ گوڑی زیانان فیدہ کھولیو اللہ 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 کرنے تھا تو آپ نے لوگوں کے باتیں بھی سنی میری بات بھی آپ نے سنی میں نے ویجوالز بھی آپ کو دکھائے پورے پیر پنجال کے کتنی کمی آئی ہے ہماری برف میں اور جتنے بچے کچھ ایک گلیشر ہمارے پاس ہے کیونکہ سٹیڈی اس میں ہوئی ہے بارہ سو گلیشر ہمالیاز کے اندر بلکل ریسیڈ ہو چکے ہیں انڈین ایکسپریس میں ایک لنبی چوڑی نیوز آئی تھی پچھلی بار تین سال پہلے نیوز آئی تھی سیونٹی پوائنٹ تھی ٹو گیگر ٹن گلیشر ماسٹ میلٹ ڈاؤن ستر اشاریہ تین دو سیونٹی پوائنٹ تھی ٹو گیگر ٹن آف گلیشر اتنا پگل چکا ہے پچھلے دس سال کے اندر گینجر سیچویشن پائدہ ہو چکی ہے اس لیے جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کے طرف آنا چاہیے سرکار کی جو پولیسیز یا سرکار کو اپنی پولیسیز کو چینج کرنا پڑے گا جس طریقے کی وہ سوچتے ہیں پہاڑ پہاڑوں میں رستے بنانے کی سوچتے ہیں گلیشر کے اندر جو ہے کیا بولتا ہے ہائی ویز بنانے کی سوچ رہے ہیں ان کو وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے ہمارے ٹورس پلیسز پہلگام گل مرگ سون مرگ میں کنکریٹ سٹرکچر نہیں بننے چاہیے ہمارے جنگلوں کو نہیں کاٹنا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ افورسٹیشن پروگرام چالانے ہیں اگر ہم وہ کر سکے تو بھی ہم بچ سکتے ہیں آگلین کے شاف تک دیکھتے رہیے کشمیر اوبزورور خدا حافظ